بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد سحیل آپ تمام احباب کو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے بیارے بہن بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں آپ کی ہر حاجت پوری ہو آپ کو ہر نیت جائز مقصد میں کامیابی حاصل ہو آپ کو خوشحالی نصیب ہو آپ کے گھر میں سکون ہو برکت ہو تو آپ نے بتائے ہوئے آج کے اس عمل کو اس وظیفہ کو یقین کامل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ کر لینا ہے انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے ابھی آپ کو جو وظیفہ بتایا جائے گا اس عمل کی برکت سے اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں ضرور بارگاہ الہی عز و جل میں قبول ہوں گی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور جس بھی نیت سے آپ یہ عمل کریں گے اس وظیفہ کو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہوگا آپ کو خوشحالی نصیب ہوگی آپ کے گھر میں برکت اور آپ کو سکون نصیب ہوگا تو عمل بہت ہی آسان ہے آپ نے اس عمل کو اس وظیفہ کو کسی خاص وقت میں نہیں کرنا ہے خاص تعداد میں نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے بہت آسان عمل ہے اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی پیارا سا مبارک نام ہے جس کا آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے تو وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ ارز کرتا چلوں کہ آپ جہاں پر اس عمل سے خود فائدہ حاصل کریں گے اس عمل کو کر کے خود برکتیں حاصل کریں گے فوائد حاصل کریں گے تو آپ ثواب کی نیت سے اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو اس وظیفہ کو ضرور اپنے جانے والے دوست احباب تک اپنے بہن بھائیوں تک شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں تو اللہ تبارک و تعالی کا مبارک نام جس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ ہے یاز الجلالی والاکرام یاز الجلالی والاکرام اس اسم مبارک نام کو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے اس کا آپ نے وظیفہ کرتے رہنا ہے تو آپ جو بھی اپنا کام وغیرہ کر رہے ہوں کسی بھی کام میں مصروف ہوں اس کو بھی جاری رکھئے لیکن زبان پر آپ نے یہ ورد یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے یاز الجلالی والاکرام یاز الجلالی والاکرام تو اس کی تعداد کوئی بھی مقرر نہیں ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے بس آپ نے جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ یاز الجلالی والاکرام یاز الجلالی والاکرام پڑھتے رہنا ہے تو انشاءاللہ عز و جل جب آپ اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں ضرور بارگاہ الہی عز و جل میں قبول ہوں گی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور جس بھی نیت سے آپ یہ عمل کریں گے جس بھی مقصد کو آپ ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ مقصد بھی ضرور پورا ہوگا اس عمل کی برکت سے آپ کو خوشحالی نصیب ہوگی آپ کے گھر میں سکون اور برکت آئے گی تو آپ نے اس عمل سے خود بھی فائدہ حاصل کرنا ہے اور اس کو ثواب کی نیت سے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک بھی ضرور شیئر کرنا ہے اس عمل کو آپ نے دو چار دن کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے بلکہ آپ نے اس عمل معمول کو کرتے رہنا ہے مسلسل آپ نے اس کو اپنا معمول بنا لینا ہے اور روزانہ آپ نے جب بھی فارغ ہوں تو یازل جلال والاکرام یازل جلال والاکرام پڑھتے رہنا ہے وظیفہ کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی بھی پبندی کرنی ہے پانچوں نمازیں آپ نے پبندی کے ساتھ ادا کرنی ہے اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بھی بچانا ہے تو جب آپ نماز کی پبندی کریں گے اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بھی بچائیں گے اور یہ عمل خلوص نیت کے ساتھ کریں گے اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر کریں گے تو انشاء اللہ عز و جل آپ کو اس عمل کا ضرور فائدہ حاصل ہوگا امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ عمل یہ وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا آپ اس عمل سے فائدہ بھی حاصل کریں گے اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک شیئر بھی کریں گے تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہ آسانی سے پہنچتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ